آیت اللہ حسن زادہ عاملی ابھی زندہ ہیں تقریباً سو سال کے عمریں ہمارے مشتہیدوں میں سے ہیں ان کے گھر کے برابر والے گھر سے ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا حصل و کفن دے کے جنازہ تیار کیا دفنانے کے لیے میت اٹھا دی جب میت لے کے چلے تو اس کی ماں بے ہوش ہو گئی انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس میت کو رکو بزوگالے میں حسا کا سہرہ لے کے اپنے خادم کا سہرہ لے کے آئے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا جن کے میں ذکر کر رہا ہوں ابھی زندہ ہے بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگ اللہ لے جاؤ اس کا کفن تبدیل کرو اس کو کپنے پہناو اس کی ماں کو کہو کہ ہم نے سے زندہ کر دیا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہوتی ہیں وہ قاری قرآن کہاں ہیں جو مردوں سے باتیں ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا لے گئے بچے کو استاد نے ایک مہینے کی چھٹی کر دی درس نہیں دے رہے مدرسہ اپنا نہیں پڑھا رہے ایک مہینے تک چھٹی پھر ایک مرتبہ علامیہ لگا کے فنہ تاریخ سے استاد پڑھائیں گے آیت اللہ جوادی حسندہ داملی تو ہمارے استاد جو ان کے شاگرد ہیں یعنی میں استاد ہی شاگرد میں ان کا پوتا ہوں ہمارے استاد جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں جب ہم ایک مہینے کے بعد ان کی کلاس میں گئے تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم اس سے ایک سوال ضرور کرو گے کہ میں نے یہ کیا کیا مردے کو زندہ کیسے کر دیا بچے کو میں نے زندہ کیسے کر دیا تو بس ایک ہی جواب ہے اس کا مختصر سا اس کے اوپر گوھر کر لو اور آگے بڑھو آج کی کلاس پڑھو اس پہ زیادہ گوھر نہیں کرو اور اس کا جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا ایک دور اللہ نے بھی ہاں ہو دیا اگر انسان تقوی کی منزلوں کو تکرے تو اللہ علی بنا دیتا ہے یہ شریعت نے حرام کیا ہے یہ شریعت نے حلال کیا ہے یہ واجب خراب دیا ہے حضرت اعطالعہ بہجت سے پوچھا گیا کہ استاد بتائیے عرفان کا نصاب کیا ہے عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے علم عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے فرمانے لگے گناہوں سے بچنے سے